اور اس کے لئے ایک اور گوڈ نیوز وہ یہ ہے کہ ہم کن لگے ہیں آفس کے لیے تیاری اور جو ہے ابھی ہم کریں گے خود ہی کپڑے پیس تو کائز اس وقت میری ہو رہی ہے مارننگ گوڈ مارننگ احمد ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو ٹھیک کیا کر رہے ہو ہم کام کالا ہوں کیا کام کر رہے ہو میرے کمرے میں آنے کے لئے بیٹھ کر رہتا ہے کیوں میرے کمرے میں کیوں آنے کام پتہ اس کا کیا ہے اس کا کام دراصل یہ میرے کمرے میں بائی فائی کا راؤٹر ہے وہاں پر سنگللز اچھی آتے ہیں ایسا ہی ہے وہاں پر جو آپ کی بیلیو اچھی چلتی ہے اچھا اب یہ کیا رکھا ہے پھرچ سے نکال کیا رکھا ہے یہاں پھرچ سے نکال کیا رکھ دی ہے کیوں رکھیں آپ پہ گرم ہونے کے لئے آئس کیم جو ہے گرم کر کے کھائے گا ویری ویل ڈال کیپٹ اپ اور یہ کھانا کھائے کی کھانے کھانا ہے کب کھانا ہے آئس کیم کے بعد آئس کیم کھانے کے بعد یہ احمدہ کھانا ہے جو پیک کر کے رکھا گیا ہے یہ رہا میرا ناشتہ جو میں نے ابھی کرنا ہے تو میں فریش ہو جاؤں پھر ناشتہ کروں گا اور اس وقت بجے ہیں بارہ بچ کے بیس منٹ تو ابھی جلدی سے فریش ہوتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں آفس کے لیے ٹیاری اور جو ہے ابھی ہم کریں گے خود ہی کپڑے پریس کیونکہ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا گھر پہ نہ کپڑے پریس کرنے والی ہیں نہ امی ہیں تو ابھی خود ہی کپڑے پریس کرنے پڑیں گے آپ نے کھانا کھا لیا آئس کیم کھا لی سب کچھ اوکے اوکے سر سائٹ شک پیک کر لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ کمیش الوار جو ہے کل فرائیڈے میں نے ویئر کرنی ہے تو یہ کمیش الوار اچھا اس طریقہ نے نہیں آتا بہرحال میں نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے نا ٹی شیٹ وغیرہ اور چھوٹی مو ٹی شیٹ وغیرہ اس طریقہ لیتا ہوں اور زیادہ جو کپڑے مطلب اس طریقہ کرنے مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمیش الوار کو تو کل فرائیڈے کمیش الوار بیئر کروں گا اور کمیش الوار یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ بڑے دنوں بعد یہ کمیش الوار بیئر کروں گا کیونکہ یہ کوئی تین منز بعد جو ہے مجھے ملی ہے اور ابھی جو ہے میں آفس نکلنے لگا ہوں ریڈی ہو کے اب تک جو ہے چینل پہ نائے آنے والے لوگ سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ کومنٹس بھی کر دیا کریں اگر جو ویڈیو اچھے لے کے کومنٹس کریں اور اس کے علاوہ لائک بھی کر دیں تو چلیں بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو پانی کی خالی گیلنس بھی جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں یہ بھی خالی ہے خالی ہے یہ بھری گے تو یہ بھی دے دیتے ہیں واپسی پہ جو ہے نا پھل ہو جائیں گے تو پک کر لیں گے تو کپڑے جو ہے نا ہم نے یہاں پر دے دیئے ہیں شاپ پہ اور کل فرائڈے ہیں تو کل جو ہے نا صبح کے ٹائم پک کر رہے کے جمعہ کی نماز پڑھیں گے بھائی صاحب بھول رو بھیجے ابھی یہ کپڑے دیکھ لیجئے گا یار تو کل میں لیٹ ہو گیا تھا لیکن آج فائنی بھی جو ہے نا شے منٹ پہلے پہنچ میں بھول ہوں میں بعد ہے اور اس وقت میں رہا ہوں میں لفٹ کا آپ بتائیں کامٹس میں کیسے لگ رہے آپ کا بھائی تو پہلے گی لفٹ آ گیا اور میں نے ساتھ بنے جو مرے ہیں پہلے ساتھ میں اور ملے ساتھ بھائی بھی آ گئے ہیں ہیسے چھوٹے میں ہم نے بھالے ہیں مرے کو جائے گے ہیں آپ نے بتائیں ہم نے بھگا ہے میر مجھےے کوفی بھانے کے طریقے آپ کو فرمائے کے سب سے بہلے ہیں لوگ چھوٹے ہو پہلے میں بھائی چھوٹے ہو چیکنگ کرنا ہے پانچ بچ کے بارہ منٹ ہو گئیں ایک گھنٹے بعد میں بیک پہ جا رہا ہوں کیونکہ میں نے لنچ نہیں کیا تو بہت بوک لگی تھی تو ابھی میں نسی جا رہا ہوں کچھ کھانے ہمارے لئے لگ رہا ہے انڈی والا برگر جب پر انڈی والا برگر ریڈی ہوتا ہے ہم سامدر سے چائے ہونے کر لیتے ہیں فانیلی جی برگر آج ہی کھائیں گے انڈی والا برگر تو تیلی آپ میں دیکھ لیتے ہیں لیکن نیکس ہم اگر کچھ دکھائیں گے کھانے کی نیتی چیز تو آج جب این ٹیکنک استعمال کریں چائے بنانے کے لیے کریں ویسے کریں جیسے آپ کریں آوہ نائس اب اس چائے کا ٹیسٹ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا یہ ایون ہوگی کھڑک ہوگا کھڑک ہوگا کھڑک ہوگا لیٹ ہو رہا تھا میں نے جس پوزیقل میں دلوال لیے اور ویسے اس کپ میں زیادہ ہوتی تو یہ بچ بیدی تو یہ یہی پیلے سے ہی اگر سے اتنا پیٹ نہیں بیا تو یہاں سے بھی کچھ پکڑ لیتے ہیں پرائز فرائز یا سمو سے سمو سے پکڑ لیتے ہیں سارے آئیسام سے یہ رول سمو سے کون یہ ٹرائے کرتے ہیں آج یہ ٹرائے کرتے ہیں اور پرائز کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں پرائز جو ابھی ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ ٹرائے کر لیتے ہیں یہ پرائز کرنی ہو جائے اور اس میں وہ کر رہے ہیں وہ مطلب ٹرائے کر رہے ہیں کیچپ چٹنی اور کچھ ہے اس کے علاوہ وہ کرنے کے لیے تو بھائی یہ پروپر سے وہ کر دیا وہ مطلبانی ماشود جو ہے نا میرے پروہ میرے ساتھ اکسر کرکٹ کھیلتے ہیں آپ نے اکسر ویلاؤز میں دکھاؤں ماشود بھائی آگے ان کے ہو رہا تھا سر میں درد اور ان کے ہو رہا تھا چائے کے ساتھ کو کسی کی کمپنی چاہی دی ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کریں گے پرائز 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 چھے بچ چکے ہیں چار بجے پانچ بجے جو ہے میں بریک لی تھی اور صرف ان صاحب کی وجہ سے جانا میں ایک گھنٹہ بریک لیے بریک جانا سے میری بندہ سے بیس نمک کی اور ان صاحب کی وجہ سے میں ایک گھنٹہ لیے تو خیر مصر بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور یہاں چیک کریں یہاں پر چلیس چل رہی ہے بایس کی کس کا میں چل رہا ہے اچھے 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 رنالو کی پینلٹی چک کریں نائس اچھے چلیس میں پینلٹی چک کریں ترینٹ لٹی پینلٹی اچھے پینلٹ جب آپ شاید پینلٹی 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 جب بایر بیش ہے پینلٹی اچھے چلو بچ کے انگلٹ سو لٹس یہاں پینلٹی ہیں دوٹس سو لٹس سو لٹس جان اچھے رائے رات کے بچے بارہ اور اب ہم نو دو گیارہ اور یہ پیچھنا ہوگا نائچ شیفٹ کیسے ہیں برو ہم گرل ہم گرل آمدلللہ لانگ ٹائم نوسی لانگ ٹائم سی 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 سر سر تینکیو سو مچ میری بورٹل دونکہ لائے مالک بھائی سر آپ کہاں گئے پر ہی باتا لیں ہم میرا ایک سیدنٹ ہو گیا تھا ہم نائچ شیفٹ میں آتے ہو ایک مہینے پہلے تو میں آئی اسیو میں تاہ چلMon آئی اسیو میں تاہvin مالیسٹر کرنے اہمی رہ transport آج کوئی بھی کام پینڈلنگ نہیں چھوڑا کہ سارا کام بکا دیا ہے حمزہ can you please open the door for me thank you بھائیز ابھی بجھ رہے ہیں ایک بچ کے پندرہ منٹ اور آفس سے بلکل ابھی پہنچا ہوں تو دکان شکان مری کال سے بند ہو رہی ہے کیوں کہ آج بھائی لیٹ ہو گیا ہوں جی جی بلکل آپ لیٹ ہو گئے میں نے سوچا کل جمعہ ہے تھوڑا ایسا خط شت بنوا لیٹیں دیکھیں خط بنی ہوئی ہے تمہاری بنی ہوئی ہے ہاں نا بیترین پھر پرسو آجوں ہاں بس سعی پھر پرسو آجوں گا انشاءاللہ چلیں اللہ اکے تو گائیز اس وقت میں انٹر ہوں چکا ہماری بیٹنگ میں اور بہار آج اتنی تھنڈی ہوا چلی ہے اور ایسی تھنڈ ہوگی ہے جیسے کل تھنڈ کا انتحان ہے تو پائک پیاتے ہوئے میں نے آج ہلپٹ ویڈ نہیں کیا ہوا تھا سردی کے مارے میری کام بے کام بے کام بے تھی مطلب ایسا اور موبائل میں اگر ٹیکسٹ کرنا تھا کسی کو ابھی رکھے تو ٹاپنگ ہی نہیں ہوئی اتنی تھنڈ میں مطلب ہاتھ پاؤنڈ رمگے تھے تو ابھی لفٹ تو اوپر تھی تو سٹیر صحیح چلی آنا ہے میں نے ڈیلر باہر ہی کر دیا تھا کیونکہ ابھی ایک بجے میں پہنچوں یہاں پہ کیونکہ اے رات کو مجھے مادم طور پر کچھ نہیں بنا ہوگا تو میں نے آج باہر سے ہی دنورٹ پر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں فریش آرہ رہا ہوتے ہیں اس وقت بج رہے ہیں صبح کی آٹھ بچ کے انترس مطلب ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور میں نکلاتا واک کے لئے تو آج جو سبح صبح گود نیوز ملی ہے وہ یہ کہ میرا یہ سیلپون دو دن سے لاپتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کالز آئی ہیں بکار پرسنل میں اپنے دوسرے موبائل پر کالز کر رہا تھا بہت کوئی پک نہیں کر رہا تھا کیسے پک کر رہا تھا جب موبائل اس پاکٹ میں رکھا ہوا تھا اور آج میں نے یہ وارٹر پورٹل رکھی تھی اس پاکٹ میں اور قسمت سے موبائل بھی اس سے نکل گیا تو آئیم سو لکی ہے دو دن سے یہاں رکھا ہوا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا حالانکہ آفیس کے نیچے بائک پارک کرتا ہوں تو جی ابھی ہم چلنے لگے ہیں اپنے گھر کو وزیٹ کرنے جیسے ہی میں اوپر پہنچا چھت پے یہاں سے دھوپ ہی گائب ہو گئی تو ابھی میرے ساتھ چھت پے آج جو نا سمیر آئے سمیر کیسے ہو الحمدللہ ہمارے گھر کے بلکل برابر میں جو گھرے یہ جو نیچے آپ کو دکھ رہا ہوا یہ سمیرہ گھرے اور سمیر ہم لوگے تنگ تو نہیں گئے نا نائی نائی آتا تو ہوگا کچھا بچھا کبھی بلاک آیا ہے گھر پہ نائی اچھا کوئی مسئلہ ہوا ہے نائی اچھا چلو میرے خیال سے ہوا ہوگا لیکن یہ آن کے میں باتا نہیں رہا تو گائز آج سبح سبح سین سے ہوا کہ میرا جو سیلپون جو ابھی بائک سے ملا ہے لا پتا تھا دو دن سے تو میں دو دن سے کالز کی جارہا تھا اور دونڈ رہا تھا ادھر ادھر کیونکہ اس موبائل سے میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا تو تو آج جیسی میں میں واک کے لئے نکلا اور میرے ایک سا آدھت ہے یا تو میں سیلپون یا واتر بوٹل جو بائک کی پوکٹ میں رکھ دیتا ہوں تو جیسی میں نے نا واتر بوٹل پوکٹ میں رکھی تو وہاں سے جو نا میرا سیلپون جو نا برامد ہوا تو صبح صبح جو نا شکر آج صبح بھی اٹھتے ہی گود نیوز مل گئی اور اس کے لئے دوسری گود نیوز میں آپ کو بتا دے چلوں اس وقت سانسے پھول رہی ہیں کیونکہ ساسما فلوٹ چڑھ کے آئے اور اوپر چڑھ کے آئے ہاتھ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو دوسری گود نیوز وہ یہ ہے کہ سمیر آپ بیس کرو میں چاہے کرو دوسری گود نیوز کیا ہو سکتے سمیر پتہ نہیں آپ کو بتا ایڈی لگاؤ میرا ویلوگ دیکھتے ہو نہیں دوسری گود نیوز وہ یہ ہے کہ میرے الحمدلللہ تیرہ آزار سبسکرائبرز ہو گئے ہیں الحمدلللہ تو اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے لوگ کا ہاتھے میں ہر جو ہے نا جب بھی کوئی آہ ریچ کرتا ہوں بارہ ہزار دس ہزار تو میں ضرور ان کو ہائلائٹ کرتا ہوں کہ اس اچیفمنٹ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ہمیشہ کی طرح میں ان کا شکریہ دا کروں گا اور آپ سپورٹرز کا تو بہت شکر گزاروں کہ اتنے کم ٹائم میں آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور اٹھ واس نوٹ پاسیبل آپ لوگ کے بغیر تو تینکیو سو مچ گائز آپ کی محبت اور سپورٹ کے لیے اور امید کرتا ہوں اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے اور شینل پہ نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کے نوٹیفکیشنز آل کر دیں تو بھائیز انہی دوز جوڈ نیوز کے ساتھ میں کروں گا اپنا ویلوگ اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اللہ حافظ